گائز آج ہم بنائیں گے علو کی مسالہ دار سبسی جو بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہو جائے گی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے بنانے کے لئے ایک اوکنگ آئل گرم کریں گے کڑھائی کے اندر اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا زیرہ فلم ہمیں یہاں میڈیم رکھنی ہے اور اب اس کو ہم کر دیں گے تھوڑا سا سوٹے اور ڈال دیں گے ایک پیاس جو ہم نے باری کاٹی ہوئی ہے ہم لیٹ کٹ اور اس کو تیل کے ساتھ تھوڑا سا مکس کریں گے اور ہلکا سا کلر چینج ہونے تک ویٹ کرتے ہیں پیاس کا دیکھیں ہلکا سا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اس سے زیادہ ہم اسے براؤن نہیں کریں گے گائز اور اب یہاں پہ آکے گائز ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ہری مرچ میں نے یہاں دو ہری مرچ لی تھی اور باری کٹا ہوا لہسان اور ادرک لیا تھا اس سے ٹیسٹ بڑیہ رکھتا ہے کھانے میں آپ چاہیں تو پیسٹ کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور ان مسالوں کو ہم تھوڑا پکا لیں گے اور اس کے بعد ڈال دیں گے دو ٹیمیٹو کی پیوری میں نے ہاں چھوٹے ٹیمیٹو لیے تھی اگر آپ کے پاس بڑا ٹیمیٹو ہو تو آپ ایک لے سکتے ہیں میرے ٹیمیٹو بہت زیادہ لال نہیں تھی اس لیے پیوری کا کلر بہت زیادہ لال نہیں ہے گائز تو تیل سیپریڈ ہونے تک ہم اسے بھی اسی طرح سے پکنے دیتے ہیں تیل دیکھیں گائز سیپریڈ ہو گیا ہے ٹیمیٹو سے تھوڑا سیسے اور پکا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر پورڈر مسائلیں ملانا سٹارٹ کریں گے زیادہ لالدی نہیں بس تھوڑی سی ہلدی کا ہمیں یوز کرنا ہے اس کے علاوہ آدھا چمچ لال مرچ پورڈر کریں گے اور قریب ڈیڑھا چمچ دھنیا پورڈر کریں گے لال مرچ کا ملانا یوز اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم پہلے بھی دو ہری مرچ اس کے اندر ڈال چکے ہیں اور اسے اب ہم بھوننا سٹارٹ کر دیں گے فلم کو گائز اب کر دینا ہے لو ورنہ یہ جل سا جائے گا تو تھوڑا بھی اسی طرح سے ہم اسے پکا لیتے ہیں دیکھیں مسائلیں ہمارے صحیح طریقے سے بھون رہے ہیں تو تھوڑا سا بھون لیں گے اور اب ڈالیں گے تھوڑا سا پانی کیونکہ یہ بلکل ہی ڈرائی ہو گئے ہیں جیسی ہم پانی ایٹ کریں گے ویسی ہی ہمارے مسائلیں جو ہیں وہ فول نہ سٹارٹ ہو جائیں گے اور دیکھنے میں ہی بڑیہ لگیں گے تو دیکھیں گائی اس مسائلیں ہمارے اکتم سے فول سے گئے ہیں بینہ پانی کے یہ جل جاتے اور اب دوبارہ تیل سیپرٹ ہو گیا ہے گائی اس مسائلیں ہمارے بھن چکے ہیں تو اب ڈال دیں گے ہم آلو میں نے یہاں پہ دو آلو لیے تھے جس کے میں نے پیسیز کر لیا ہے آلو کو ہم نے پہلے اُبال لیا تھا تو اب انہیں کریں گے ہم گائی اس ان آلووں کو مکس اس مسائلے کے ساتھ فلم ابھی ہم نے میڈیم کری ہوئی ہے کیونکہ آلو ہمارے پہلے سے ہی گلے میں ہیں تو ہمیں ہائی فلم کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہو چکے ہیں دیکھیں گائی اس بڑیہ طریقے سے مکس اور اب یہاں پہ آگے گائی اس ہم اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑا سا نمک نمک ابھی ہم نے ڈال آئی نہیں تھا تو نمک ڈال دیں گے گائی اس اور اس کے بعد ڈال دیں گے ٹیمیٹو میں نے یہاں پہ ایک ٹیمیٹو لیا تھا بڑے سائز کا جس کے میں نے پیسیز کر لیا ہے بڑے بڑے تو ایسا کر کے ڈالنے سے ٹیمیٹو اور بھی اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے ہم نے تھوڑی سی پیوری ڈال لیتے اور بعد میں ٹیمیٹو بھی ڈال دیا ہے کاٹ کر تو اس کا موسٹیس بہت بڑیا ہو جائے گا اور اب ڈالنگی نمک کیونکہ ابھی ہماری جو گریوی ہے وہ بہت زیادہ تھک ہے ابھی ٹیمیٹوز بھی اپنا تھوڑا سا پانی ریلیس کریں گے تو زیادہ پانی بڑھ ڈالیے گا ورنہ آلو ہمارے پہلے سے گلے میں ایک دم سے یہ گلگر اس کے اندر بکھرتے جائیں گے ٹھیک ہے گائز اب گائز دیکھئے ہمارے ٹرمیٹوز نے پانی ریلیس کر دیا ہے اور گریوی ہماری تھوڑی سی بڑھ سی گئی ہے اور اب یہاں پہ آکی گائز ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ آپ کے پاس آمچور مسالہ ہو تو آپ آمچور مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ڈالیں گے ہم اس میں خوب سارا تازہ باری کٹا ہوا دھنیا جسے ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ریتیلہ ہوتا ہے ریتہ ہوتا ہے اس میں اور اب کر دیں گے مکس تو گائز ہماری بہتی آسان اور مزیدار آلو کی مسالہ دار ریسی پی بن کر بالکل تیار ہو چکی ہے اچھی ہوتی ہے ٹیسٹ میں بنانا بھی بہت ایزی ہوتا ہے تو آپ بھی ایک باس کو ضرور ٹرائے کریں پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں ریسی پی دیکھنے کے لئے گائز آپ کا شکریہ